السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم وعلالہ واصحابہ اجمعین ام آباد محترم بھائیو بدروہ دوستو گورمنٹ نے سی اے اے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پورے ملک میں لاغو کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یعنی ایک مارچ سے لے کر تو سات مارچ کے درمیان میں کبھی بھی یہ پورے ملک میں لاغو کر دیا جائے گا اور گورمنٹ نے اس سے ریلیٹڈ ویب سائٹ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو جاری کر دیا ہے یعنی اس کا پورٹل وغیرہ اب مسئلہ یہاں پر اصل میں یہ ہے کہ جب بھی سی اے اے کا نام آتا ہے تو مسلمانوں میں ایک قسم کی گھبرہت پیدا ہو جاتی ہے اور آج کے میرے اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو سی اے اے سے آپ لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کھبرانے کی ضرورت ہے پہلے ہم اس بل کو سمجھتے ہیں بھئی یہ بل کیا ہے گورمنٹ نے اس کو کیوں لے کر آئی ہے اور بھارت میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انڈیا کے اطراف میں جیسے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے اور افغانستان ہے یہ تین ملک وہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اب ان تین ملکوں کے اندر آزادی کے پہلے یا تقسیم کے وقت میں جب پورا بھارت جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کہلاتا تھا اس وقت بہت سارے ہندو بہت سارے سکھ بہت سارے عیسائی اور بہت سارے لوگوں نے ادھر بھی ہجرت کی آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں اور بہت سارے لوگ جو ان ملکوں میں رہتے تھے وہ لوگ ان ملکوں سے واپس ہی نہیں آئیں اب مسئلہ یہاں پر ایسا ہے کہ ان ملکوں سے بہت سارے سکھ جیسے افغانستان وغیرہ میں سکھو کے بڑے بڑے کاروبار ہیں اور ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی سکھو کی بہت بڑی آبادی ہے ایسے ہی جو ہمارے ہندو بھائی بھی ہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش کے اندر بھی لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے انڈیا میں ہجرت کی ہجرت مطلب وہ لوگ انڈیا آ گئے ہیں اب انڈیا آنے کے بعد میں ان لوگوں نے انڈیا کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جیسے دلی ہے راجستان وغیرہ کے بہت سارے علاقوں کے اندر افغانستان چھوڑ کے آنے والے سکھ ہیں ایسے ہی بنگلہ دیش چھوڑ کر آنے والے جو ہندو بھائی ہیں یہ سارے لوگ جو ہے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر رہتے ہیں اب یہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو اپنا جو یہاں پر رہتے ہیں انڈیا میں جو رہتے ہیں اس کا ویزا ان کو رینیول کرنا پڑتا تھا بار بار گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی تھی مطلب ان کے پاس میں اس طرح کے کوئی پیپر نہیں تھے یا اس طرح کے کوئی کاغذات نہیں تھے جن کاغذات کی بنیاد پر یا جن پیپروں کی بنیاد پر وہ لوگ پرمننٹلی ملک میں رہ سکے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لے کر آئی پارلمنٹ کے اندر یہ بل پاس کی کہ بھائی اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ سے پہلے اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ سے پہلے جو بھی ہندو جو بھی سکھ جو بھی عیسائی جو بھی پارسی وہ ان تینوں ملکوں سے ہجرت کر کے انڈیا میں آ چکے ہیں اور بھارت میں رہتے ہیں اور ان کو بار بار اس طرح کے پیپر جو ہے وہ رینیو کرانا پڑتے ہیں اب ان کو اس طرح کے پیپر رینیو کرانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ ان کو بازابتہ سیٹیزنشپ دے رہی ہے جیسے ایک بھارتی ناغریک ہوتا ہے ایک انڈیا ناغریک ہوتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کو بھی اس ملک کے اندر سیٹیزنشپ دی جائے گی آپ اس ملک میں ایک بھارتی ناغریک کی حیثیت سے رہ سکتے ہو یہ قانون ہے اس کے لیے اب اس کا امپیکٹ جو آلریڈی انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان پہ ذرہ برابر بھی پڑھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوں گے ان کو نہ ڈھرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ ان کو ڈھرنا دینے کی ضرورت ہے نہ ان کو آندولن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بل آپ کے لیے ہے ہی نہیں آپ یہاں کے اوریجنل رہواشی ہو آپ یہاں کے اوریجنل سیٹیزن ہو آپ یہاں کے مون نیواسی ہو یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں یہ بل جو لائے جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں تو آپ کو اس سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ یہ پیپر رکھو نہ وہ پیپر رکھو کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ بل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ 31 ڈیسمبر 2014 سے پہلے ہندو سیکھ عیسائی کریسچن جو پاکستان افغانستان یا بنگلہ دیش سے بھارت میں آئے اور بھارت کے اندر رہ رہے ہیں جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کو اس سے ڈرنے کی گھبرانے کی اور کسی بھی قسم کی جو ہے نا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو اپنے ذہن کے اندر کیونکہ آپ بھارت کے مول نیواسی ہو اتنا یاد رکھو ہمیشہ بولتا ہوں میں آپ مول نیواسی ہو آپ مول نیواسی ہو آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کو اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے ملیں گے سی اے کے اگینس میں تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے چوکننا رہنا چاہیے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے ساؤدھان رہنا چاہیے اور آپ کو خود کو پتا ہونا چاہیے یہ بل کیا ہے یہ بل کیوں لائے جا رہا ہے اور آپ کو اس سے ڈرنے کی اور آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت بلکل بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہو بھائی آپ کیوں گھبرا رہے ہو آپ کیوں دھرنے آدھولن کے اوپر بیٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہو یا آپ یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو اس طرح کا پیغام اور میسیج دے رہے ہو آپ ایک انڈیا ناغری کو آپ کو انڈیا میں جو یعنی آپ جیسے مول نواسی ہے جو آپ کے حقوق تھے پہلے آپ وڈ ڈالتے تھے آپ اس کے بعد بھی وڈ ڈالوں گے آپ الیکشن میں کھڑے رہ سکتے تھے آپ اس کے بعد میں بھی الیکشن میں کھڑے رہ سکوں گے یہ آپ کے لیے ہی ہی نہیں آپ اگر یہ چیز میری نئی سمجھ میں آئی ہوں گی واپس سے سن لینا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ افغانستان پاکستان بنگلہ دیش تینوں ملکوں کے اندر جو لوگ رہتے تھے یعنی ہندو کرسچن پارسی اور وہ لوگوں نے انڈیا میں اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ سے پہلے ہجرت کی وہ یہاں پہ رہتے تھے تو ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ قانون لاغو کیا جا رہا ہے اچھا اب اس میں مسلمان کیوں نہیں ہیں مسلمان اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ تینوں ملک آلریڈی مسلمانوں کے ملک ہیں افغانستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور پاکستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے بنگلہ دیش بھی مسلمانوں کا ملک ہے تو اس کے لیے وہاں سے جو مسلمان یہاں پہ آئے وہاں سے جو مسلمانوں نے یہاں پہ ہجرت کی ہے پرانے والے نے بتا رہا ہوں میں ابھی ہم لوگ جو ہے نا بہت پرانی پرانی باتیں نکالتے بڑھتے ہیں جو لوگ تخصیم کے وقت آئے تھے جو لوگ جو ہے انیس سو اکتر کے بعد آئے تھے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے ابھی جو نارمل جو لوگ آتے ہیں نارملی بہت سارے لوگ آتے ہیں وارڈر وغیرہ کروس کر کے اور آنے کے بعد وہ انڈیا میں رہ جاتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ بھئی آپ تو آلریڈی افغانستان کے ناغری کو یا آپ پاکستان کے ناغری کو یا آپ بنگلہ دیش کے ناغری کو تو آپ جو ہے اچھا آپ بولیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ ملکوں کے مسلمان بھی آتے ہیں بلکل آتے ہیں اگر آپ اجمیر چلے جاؤں گے وہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیشی ملیں گے جو لوگ وہاں سے اجمیر آکے بہت سارے لوگ وہاں پہ سالوں سے رہ رہے ہیں بہت سے وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہ درگا کے اطراف میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ کو ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ ملیں گے مداریس میں پڑھنے کے لیے بہت سارے طلابہ آتے ہیں کاروبار کے لیے آتے ہیں اب اس میں یہ کوئی آئے بکی یا غلط بات نہیں ہے کیونکہ اب تو انڈین گورنمنٹ اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کے بیچ میں ریلیشن جو ہے نا وہ اتنے زیادہ یعنی دوستانہ ہے کہ روزانہ ٹرینے چلتی ہے کئی کئی ٹرینے چلتی ہے یعنی اتنا سیمپل ہے بنگلہ دیش کا آپ آرڈر کروس کرنا یا بنگلہ دیش جانا بھی کلکتہ سے ایک لوکل چلتی ہے آپ وہ لوکل سے بنگلہ دیش کے آرڈر چلے جائیے اور وہاں سے پائدل آپ وہاں پہ یعنی ہزاروں لوگ روزانہ اس طریقے سے جاتے ہیں آتے ہیں بیوپار بزنیس وغیرہ بنگلہ دیش کے ساتھ میں انڈیا کا چالو ہیں ابھی یہاں تک ہے کہ ابھی بنگلہ دیش اور انڈین گورنمنٹ کے بیچ میں یہاں تک ایک ایگریمنٹ پاس ہوا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی چٹا گام جو جو وہاں کا پورٹ ہے پورٹ یعنی جہاں پہ پانی کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں جو بندرگاہ ہے تو بنگلہ دیش گورنمنٹ نے انڈین گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اس کا استعمال کرو تو آپ کے یہاں پہ جو پانی کے جہاز آنے والے ہیں چائنا سے ساؤتھ کوریا سے جاپان سے ان کا آٹھ دنوں کا راستہ کم پڑے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا پورا مال یعنی جہازوں کا اندھن بھی بچے گا اور چٹا گام پورٹ پہ جب یہ سارا مال آئے گا تو انڈیا میں دوسرے دن پہنچ جائیں گا یعنی جو مال آٹھ دن کے بعد آنے والا تھا وہ آٹھ دن پہلے آپ کے ملک میں آ رہا ہے یعنی یہاں تک دونوں گورنمنٹوں کے بیچ میں ایسے ایگریمنٹس ہوئے اور اس کا پھر دوسرا فائدہ یہ رہے گا کہ جو نورتھ ایسٹ کے جو اسٹیٹس ہے یا پھر جو پچیم بنگال وغیرہ ہے وہاں سے جو آنے والے جہاز وغیرہ ہے ان کو تو اسی دن وہ مال مل جائے گا یعنی ان کے لئے تو اور بھی آسانی رہے گی تو بھنگلہ دیش اور انڈین گورنمنٹ کے بیچ میں اس طرح کے دوستانہ تعلقات ہیں لیکن یہ قانون اس لئے لاغو کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہندو اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار چودہ سے پہلے انڈیا میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کو سیٹیزنشپ انڈیا کی ملے تو گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم تم کو دے دیں گے مسلمانوں کا ذکر اس کے اندر اس لئے نہیں ہے کہ بھائی پہلے آپ کا ہی ملک ہے وہ آپ آئے ہیں انڈیا میں بزنس کاروبر آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے اعتبار سے وہاں پوری آزادی ہے اب یہ جو اقلیتیں ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم کو وہاں پوری آزادی نہیں ہے ہم انڈیا میں پوری آزادی سے اپنے مذہب کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ان لوگوں کے لئے گورنمنٹ نے یہ راستے یعنی یہ بل جو ہے لے کر آئی ہے اور ان کے لئے جو ہے یہ ایکٹ لاغو کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ انڈیا میں وہ بھی اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ سے پہلے اب جو آلریڈی انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں چوتھی بار میں بول رہا ہوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سیٹیزنشپ پر اور آپ کے اوپر اس سے رتی برابر بھی امپیکٹ نہیں ہوگا اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کے لئے غلط فہمیاں پھیلانے والوں کی غلط فہمیوں سے محفوظ رہو اور غلط فہمیوں سے بچوں بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے چلو دعاوں کی درخواست کے ساتھ اب اب لیتے ہیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ اب لیتے ہیں